السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے لئے نکلے اس کا ذکر چل رہا ہے میں اپنے گھوڑے کے پاس آیا پھر میں نے اس کی رفتار بڑھائی دیرے دیرے تقریبو بھی اور وہ مجھے دوڑ کر آگے بڑھتا رہا اور قربہ یقربو گھوڑے کی چال ہوتی ہے جو تیز چال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تقریب تو گھوڑا تقریبو بھی ایتعدو بھی مجھے لے کر بھاگتا رہا اور رفعہ کہتے ہیں کسی چیز کو دیرے 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 اٹھانا تو میں نے اس کی رفتار اٹھا دی دیرے دیرے پہلے کم پھر زیادہ حتی دنوتو منہم یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے قریب ہو گیا دنہ منہم میں قریب ہونا قربہ علیہ کے ساتھ آتا ہے قربہ علیہ اور دنہ منہم اور قربہو ڈاریکٹ آتا ہے فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي تو میرا گھوڑا فِسْلَا اور مجھے گرا دیا فَخَرَرْتُ عَنْحَا میں گھوڑے سے گر گیا فَقُمْ تو پھر میں اٹھا فَأَحْوَئِتُ يَدِي إِلَا كِنَانَتِي تو میں نے اپنے خات کو ترکش کی طرف بڑھایا اَحْوَاءِ مَدَّا كِنَانَا تَرْکَش فَسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَا پھر میں نے اس ترکش سے کچھ تیر نکالے ظلم کی جمع اسلام اس کے مہنے تیر سَحْمُنْ لَا رِیشَ عَلَيْهِ جس پر پرنا لگے ہو وہ تیر ہے ظلم تو میں نے اپنے ترکش سے تیر نکالے فَسْتَقْسَمْتُ بِهَا عَضُرُّهُمْ اَمْلَا پھر ان تیروں سے میں نے فال نکالی اس تقسمہ میں نے فال نکالنا معلوم کرنا کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے تو اس تقسمہ یہ قسمت سے بنایا ہے قسمت ملتا ہے تقسیم کہ ہم اپنے حصے میں کونسی چیز اختیار کریں تو اس سے یہ نکلا ہے اپنے لئے کونسی چیز منتخب کریں پس تقسمت بہا تو میں نے اس سے تیر سے فال نکالی یہ قرآن نے حرام کہا ہے یہ جائز نہیں ہے انتس تقسمو بالاسلام یہ زمانہ جاہلیت میں تھے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں یا نہیں پہنچاؤں فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَحُو تو وہی عمر فال میں نکلا جس کو میں ناپسند کرتا تھا مطلب پیچھا نہ کرو یہ نکلا فال میں اور میں اس کو ناپسند کرتا تھا فَرَكِبْتُ فَرَسِي لیکن پھر بھی میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَةُ اور تیروں کی میں نے مخالفت کی تیروں نے جو فال دی تھی اس کی خلاف ورزی کی تقربو بھی گھوڑا مجھے تیز دوڑا رہا تھا مجھے لے کر تیز دوڑا رہا تھا یہاں تک کہ اتنا قریب ہو گیا حتی اذا سمعت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز میں سننے لگا اوہ لا يلتفیتو لیکن آپ پورے پرسکون انداز میں تھے اور ادھر ادھر متوجہ نہیں ہو رہے تھے وابو بکر رضی اللہ عنہ یکسر الالتفات اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ التفات زیادہ کر رہے تھے مر رہے تھے زیادہ جب میں اتنا قریب ہو گیا تو ساخت اذا کا جواب ہے ساخت یدا فرسی فی الارض میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے حتی بلغتا الرکبتین اور گھٹنوں تک دھس گئے وہ پاؤں فخرارتو عنہ اور میں گر پڑا تم نزدہ جرتو ہا پھر میں نے گھوڑے کو ڈاٹا اور محمیز لگائی فنہزت فنہاوت گھوڑا پھر اٹھا فلمتکت تخریجو یا دیہا قریب نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھ آسانی سے نکال لے مشکل سے نکال پایا ہو فلمستوت قائمتا جب وہ سیدھا کھڑا ہوا اذا لِأَثَرِ يَدَيْهَا غُبَارٌ سَاطِعٌ تو میں نے دیکھا کہ اس کے اگلے پاؤں کے جو نشانات تھے اور جو گرد و غبار اس کے اثر سے اڑا رہا تھا تو وہ گرد و غبار آسمان تک وہ بلند ہو رہا ہے آسمان میں اوپر بلند ہو رہا ہے فضا میں مطلب مثل الدخان جیسا کہ دھوہا ہوتا ہے فستقسمتو بلازلام پھر میں نے پانس پانسوں کے ذریعے اور پیروں کے ذریعے سے فال نکالی فخرج اللہ دی اترہو پھر وہی امر نکلا جس کو میں ناپسند کرتا تھا فنادیتوہم بالامان میں نے ان سے امان طلب کی فوقفو وہ لوگ ٹھہر گئے فرقبتو فرسی حتی جئتوہم میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان حضرات کے پاس آیا ووقع فی نفسی میرے دل میں یہ بات آگئی جب لقیتو حین لقیتو ما لقیتو من الحبس عنہم جب مجھے سامنا کرنا پڑا جس کا بھی سامنا کرنا پڑا من الحبس عنہم کہ مجھے روک لیا گیا آپ کا پیچھا کرنے سے اور اللہ تعالی نے رکاوٹ پیش فرما دی تو میرے دل میں یہ بات آگئی انسی اظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اور دین غالب ہو کر رہے گا تو میں نے آپ سے فرم پوچھا ارض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے اندر دیت مقرر کی ہے آپ کے سلسلے میں انعام مقرر کی ہے کہ جو آپ کو قید کر کے لائے اس کو ایک دیت کا انعام دیا جائے گا یعنی سو اونٹ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ اور میں نے آپ کو جو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ لوگ چاہتے تھے اس کی ساری خبریں آپ کو میں نے بتا دی وَعَرَزْتُ عَلِهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَحَ میں نے آپ کے اوپر آپ کے سامنے توشہ اور سامان بھی پیش کیا ضرورت کا اتنے سفر میں آپ توشہ قبول کر لیجئے فَلَمْ يَرْزَعْنِي فَلَمْ يَرْزَعْنِي تصنیہ بھی ہو سکتا ہے آپ اور صدیقِ اکبر نے اس سے نہیں لیا رضا میں نے کم کرنا مجھے کم نہیں کیا میرے مال کو کم نہیں یعنی کچھ نہیں لیا وَلَمْ يَسْعَلَانِي اور مجھ سے کچھ مطالبہ نہیں کیا رضا یرزعو رضعن کم کرنا جیسے کہیں گے لم ارزعکا مالکا میں نے تم سے تمہارا مال کم نہیں کیا اِلَّا اَنَّهُ قَالَ بس آپ نے یہ فرمایا اَخْفِ عَنَّا کہ ہم سے چھپانا یعنی ہماری خبر چھپانا تو میں نے آپ سے درخواست کی اَنْيَقْ تُبَلِي كِتَابَ اَمْنِن کہ آپ مجھے امن نامہ تحریف فرما دیجئے آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے میں امن نامہ لکھ دیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے لیکن جاوی روانہ امنور امنور دیانا مت одного بس